بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نہیں جی اس گھر میں تو بچہ ہے ہی نہیں ہاں وہ جو بچہ تھا وہ تو اس وقت گھر پہ نہیں ہے نانی کے گھر گیا ہوا ہے یہاں حالانکہ معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس روش کے بارے میں کہیے گا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ اس طرح دہرہ آپ پر وابال ایک جھوٹ بولنے کا دوسرا اس کو بیماری سے بچانے کے رکاوٹ بننے کا یعنی ماں باپ بجائے اس کے کہ اولاد کا بھلا کریں وہ خود ان کے لیے رکاوٹ بن جائیں تو یہ یقینا ناپسندیدہ بات بلکہ یہ گناہ کے درجے میں اپنے آپ کو لے جانا تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے خیر چاہتے ہوں گے بھلائی چاہتے ہوں گے تو یہ جو پولیوں کے قطرے پہ لائے جاتے ہیں یہ حفاظت کے لیے ہیں نقصان کے لیے نہیں ہے نقصان سے بچانے کے لیے تو جھوٹ بول کر اس سے بچانے میں رکاوٹ بننا یقینا گناہ ہوگا جزاک اللہ گویا دوہرہ گناہ ہے ایک جھوٹ کا اور دوسرا ممکن ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے بچہ بھی خدا نہ خاصتہ معذوری کا شکار ہو جائے تو آئیے ابھی اسی لمحے اس ماہ مبارک میں یہ اہد کریں کہ آج کے بعد اپنے بچوں کو دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ پولیوں سے بچاؤ کے حفاظتی خطرے ضرور ضرور پلائیں گے اس لیے کہ ہم سب نے فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے